الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی رسول اللہ و علیہ و صحابہ اجمائین اما بات فوزو بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم رب شرحری صدری ویسے لعمری وحلو لطتم ملسانی یفقہو قولی یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے اس کی جو آج سے سیکنڈ لاسٹ میں نے جو کلاس لی تھی حدیث سے متعلق اس کے اندر یہ بات موضوع اس کا یہ تھا کہ جو آج کل کے دور کے ساتھ سے لوگ پرشان ہیں اور اچھے خاصے مالدار لوگ پرشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے تو اس کے اندر ایک واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس کچھ لوگ آئے تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انہوں نے آکے ایک سوال پوچھا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے بادشاہ کے آگے یا سلطان کے آگے بھی بات کر لی جائے گی ہمارے پاس آ جانا ہم بھی کچھ دیکھ لیں گے اگر کچھ بادر بند بس ہوا لیکن اگر سبر کر لو کے تو یہ ہوگا تو اس کی مین تھیم یہ تھی اس کی تو آج وہی بات لیکن بلکل آخرت کے پوائنٹ ایوی سے بلکل آخرت کے پوائنٹ ایوی سے حدیث ویسے یہ معروف حدیث ہے تو اس لیے اس کے اندر زیادہ باتیں جو ہوں گی نا وہ ایکسپلنیشن کے اندر زیادہ ہوں گی بجائے کہ اس سے لیٹڈ اور بہت سارے ریفرنسز ہوں معروف حدیث ہے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کتاب رویہ کے اندر حدیث نمبر ہے 6579 سیم حدیث مستدحمد کے اندر بھی موجود ہے اور جامعہ ترمیزی بھی موجود ہے ایک آدھ لفظ کا فرق ہے لیکن کیونکہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہم اسی کے اوپر اتفاق کریں گے تو وہ بات ہو رہی تھی اس دن بات ہو رہی تھی سارا ذکر ہو رہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جو مالدار تھے اور اب بہت ساری پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے ان کا مال اور وہ سب کو جا رہا ہے آج کی خبر دیکھنے کو آ رہی تھی کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ تھرڈ ڈیئر ہوگا اور بہت سارے ممالک ریسیشن کا شکار رہیں گے تو ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے ایکانومی نہیں چل رہی لیکن باہر سب کچھ ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ ایکانومی اوورال ہی ڈاؤن ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بہتر کہہ سکتے ہیں کہ فیملی بیگراؤنڈ کے لوگوں کی شادی اٹینڈ کی تھی تو وہ اس طرح کے گیترنگ تھی کہ ان کے ایک دوست آئے ہوئے تھے اور وہ کراچی سے آئے تھے صرف شادی اٹینڈ کرنے کے لیے اور کراچی کے اندر وہ ایک انڈسٹری ایکسپورٹ انڈسٹری کو وہ دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل کے اندر ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہاں اب ایکسپورٹس بہت ڈاؤن ہیں اچھا اب ہمارے ذہن میں وجہ کے آتی ہے پی ڈی ایم نے کام خراب کیا ہوئے لگتا ہے یہ آج کل کے حالات ایسی ہیں کہ انہوں نے مہنگائی تھی ہوئی ہے یہ بینکس کا مسئلہ ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں باہر کی ڈیمانڈ بہت کام ہو گئی ہے یعنی کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہے ہم صرف ایک طرح لوکل اپنے پولیٹکس کو لوکل پولیٹکس وہ سب اپنی جگہ ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو جو ہے نا وہ بہت برا سال رہا ہے پرفارمنس کے اعتبار سے ایک آنمی کے اعتبار سے اور فیول پرائسز کے اعتبار سے اور ہمارے فارن ایکسچینج کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے لائیک وائز میں ہمیں مہینہ پہلے کی بات ہوگی کہ کسی ایک اچھے سوفیر ہاؤس میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ ہمارے کیونکہ بزنس باہر سے افیلیٹڈ ہے تو وہ بھی کہہ رہے تھا کہ ہمیں ایک امپیکٹ فیل ہو رہے کہ بھائے کی جو ریسیشن ہے اس کا امپیکٹ ہمارے اس کے اوپر بھی ہے ٹھیک ہے وہ ہماری کرنسی تھی ڈیویلیو ہو گئی ہے کہ آپ ملکہ جو ڈالرز کی کنورجن کے اعتبار سے یہاں کی سیلریز افورڈبل ہیں لیکن پھر بھی اگر اور کرنا بھی چاہیے ہر بزنس کو اپنا ایک فائنانچل انیلیسز اور اپنا پروفٹ ان لاؤس وہ سب چیزیں دیکھتے رہنا چاہیے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی انکم جو ہے نا وہ ان ڈالرز پیوری ان ڈالرز وہ ضرور افیکٹ ہوئی ہے تو ریسیشن ایک جنہ اس کے اندر ٹاپک ہے تو اینیوی اس کے آؤٹپٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلڈی لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے خاصے مالدہ لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر ٹائم کے ساب سے اپنا آپ کو ڈالرپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یقین ہے یہ بھی مشکل کام ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایک خاص لیول ہے لیکن مثال کے اطور پر جو بندہ بلکل ہی پچاس ہزار کی سیلری کے اوپر گزارہ کر رہا ہوگا تو اس کو تو لگے گا نا کہ یار یہ جو دو لاکھ والے ہیں یہ کتنی لیوش لائف گزارہ رہے ہیں لیکن جو دو لاکھ کے اوپر گزارہ کر رہے ہوں گے نا وہ لوگ ان کے لئے اپنے بیلٹ کو ٹائٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو خاص طور پر حالات کے اندر اگر وہ ٹائم لی اور ڈائنیمک لی انہوں نے اپنے آپ کو بیلٹ کو ٹائٹ نہ کیا تو پھر ہو گیا کیا ایونچولی کہ وہ اپنے جو سیونگز کو ایٹ اپ کرنا شروع ہو جائیں گے اور وہ پھر سیونگز ان کی جانا وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے یا یہ کہ بزنس کے اندر غلط ٹائم کے اوپر غلط انویسمنٹ کر لی ہیں اور بڑے بڑے لاسز ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگ جو سود سے دور ہیں اور بینکنگ کے اس پہ جو جال ہوتے ہیں ان سے دور ہے تو ان کے لئے یہ ضرور ہوگا کہ ہاں انکم ہماری کام ہو گئی ہے لیکن ہمارے اوپر ہم نے کسی اور کے پیسے نہیں اتارنے ہیں جو لوگ بینکوں سے سود لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ تو نرازگی ہے ہی ہے لیکن جو دنیاوی اعتبار سے بھی ان کے بجوہ لائیبیلیٹی ہے اتنے ٹف ٹائمز کے اندر آج کل کے دور کے اندر اور جب آپ کو پتا ہے کہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انفلیشن ریٹ بڑھا دیا گیا انفلیشن ریٹ بڑھا دیا گیا تو وہ ان کے لئے اس اوپر کے لیول سے ایک دم سے نیچے لیول پر آ جانا اور بینکرپسٹی ٹکلیئر کر دینا یہ چیزیں کہ یہ بہت بہت کامن چیز ہوتی ہیں ایسی سائٹس دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو اسی قسم کی جو ٹرم ہوتی ہے نا اس کے لیے ہماری زبان کے اندر ایک لفظ ہے جس کو ہم لوگ تو اردو کے اندر اس کو بولتے تھے ہیں غریب کے لیے بولتے تھے ہیں عام سے لیکن وہ عربی زبان کا جو اصل لفظ ہے نا وہ ہوتا ہے مفلس ایسے ہی بندے کے لیے ہوتا ہے جو لوگ مالدار تھے اچھے خاصے کھاتی پیدے گرانے سے تھے ان کا ایک بہت اچھی انکم تھی لیکن حالات اور واقعات اور چیزوں کو نہ منیز کرنے کی وجہ سے وہ پھر کیا ہو گیا یا لاؤسز بڑے بڑے لاؤسز کے وجہ سے وہ کہاں چلے گئے وہ بالکل ہی پاورٹی لائن کے اوپر چلے گئے اور بالکل ہی غربت کے لیول کے اوپر آ گئے وہ بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہوگی وہ تو بہت ڈیفیکلٹ سیچویشن ہوتی ہوگی کہ انسان جو ہے وہ اگر ہے ہی غریب تو کیسے پہنگا چلو وہ تو اس لائف کے اوپر ہے اسائش کے لیول سے واپس آ جانا یہ تو بہت ہی مشکل گام ہے یہ تو بہت مشکل گام ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچا کے رکھیں کہ ہم وہ چیز دیکھیں کہ اسائش کے بعد ہم دوبارہ سے غربت یا پریشانی یا تنگی کو دیکھیں ہم لوگ اس وقت سے بچانا وہ زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو یہ حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما مفلس کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے تو صحابہ نے جواب دیا اس کے بارے میں قالو ہم سب نے جواب دیا ہم میں سے مفلس تو وہ شخص ہے ہم اس شخص کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم بچے اور نہ اس کے پاس کوئی مال و مطا بچا ہے کوئی اس کے پاس گوڈز نہیں ہے اس کے پاس کوئی سازو سمان نہیں بچا اور نہ ہی اس کے پاس درہم ہے یعنی کہ فلویڈ کرنسی بھی نہیں رہی اور کوئی ایسٹس بھی نہیں رہے اس کے پاس فلویڈ اس کے پاس ایسٹس بھی نہیں ہیں اور اس کے پاس جو فکس ایسٹس ہیں وہ بھی نہیں رہا اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں مفلس وہ مفلس ہوتا ہے تو بائی ڈیفنیشن تو وہ بہت ٹھیک ہے کہ وہ ایک امیری کے لیول کے اوپر تھا اور اب وہ بالکل ہی اس حال میں چلا گیا ہے کہ وہ بینکرپٹ ہم آج کل کے موڈرن ٹرم میں ہم انڈیسٹرینڈ کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اس کے اوپر فقالہ تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا اس بات کے اوپر جو قیامت والے دن بہت نمازیں لے کے آئے گا نامہ اعمال کے اندر اس کے بہت نمازیں ہوں گی اب یہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا اپنے ورڈز کے اندر کہ نمازوں کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی حرم میں جا کے اور مسجد نبی کے اندر وہ پورے پورے ہفتہ لگا رہے ہیں دو دو ہفتے لگا رہے ہیں وہ لوگ اور ساری نمازیں باجمات ہو رہی ہیں جس کے بارے میں حدیث کے اندر کیا آتا ہے ایک لاکھ نمازوں کا سواب ہے وہاں پہ ایک لاکھ نمازوں کا سواب ہے حرم مکہ کے اندر مسجد حرم میں باجمات نماز پڑھنا جو فل روارڈ منشن ہے وہ ایک لاکھ یعنی کی ہیوج نمبر ہے یہ ہے ہیوج نمبر ہے ایک لاکھ نمازیں دوسری طرف حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے آگیا ملٹیبل روایات ہیں اور ان کے اندر وہ اس کے حساب سے فرق ہے کہ مسجد نموی میں نماز پڑھنے کا جو عجر ہے وہ کتنا ہے پھر جو میرے لیکچر ہیں ایک نہیں دو تین لیکچر ہیں بلکہ مسجد اقصہ کے اوپر ان کے اندر میں نے منچن کیا ہے کہ اس کے اندر جو تیسری مسجد جس کے اوپر جو روارڈ ہے وہ بھی اللہ کے رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے تو اتنے نمائے روارڈ بھی لے کے آئے ہوگا یا یہ کہ جی یہ تو پکے فجر کی نماز پڑھنے والے ہیں اور یہ کہ جو ستائیس گناہ والا روارڈ ہے وہ تو ہی ہے ان کا تو اس طرح نا بہت نمازوں کے اندر بہت بقائدگی کے ساتھ وہ نمازیں پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا وَسْسَيَامِ اور روزے بھی اس نے بہت رکھے روزے رمضان کے روزے تو ہوئی گئے لیکن اس کے ساتھ اور کون سے روزے ہیں جن کا ذکر آتا ہے نفری روزوں کا جس طرح مثال کے طور پر دس محرم کا یومِ اشورہ جیسے کہتے ہیں اس کا روزہ رکھنا یا یہ کہ جو حج کے دن ہوتے ہیں ان کے اندر حج سے پہلے جو روزے رکھنا ان دنوں کے اندر یہ بہت ایام ہیں جن کے روزوں کی بہت فضیلت ہے بہت فضیلت ہے روزوں کی یا یہ کہ ایامِ بیس جو جسے کہتے ہیں کہ روشن سفید دن وہ کون سے ہوتے ہیں یہ تیرہویں چودہویں اور پندرہویں چاند کی رات کے مطابق جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھنا جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور آج کل سہدیوں کے اندراتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے بہت آسان ہے پچھلی ہی ہفتے بات ہو رہی تھی تو یہ مینچن ہوا کہ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ انٹرمیڈٹ آپ کرتے ہیں ڈائٹنگ کرتے ہیں اور دو تین دن کے اندر یعنی کہ آپ مسلسل اگر آپ کرتے رہے روزہ رکھتے رہیں تو آپ کے باڈی زیاری بات اس کی یوسٹو ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ دو دن روزہ نہ رکھیں ایک دن روزہ رکھ لیں تو یہ اوورال باڈی کے لئے ہیلتھ کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ ہوگا کہ اتنا ٹائم بزرتا ہے آپ کے لیور جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ آپ کا لیور باڈی کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ اس کو برن کرنا شروع کرتا ہے جو فیٹ سٹور رہی ہوتی ہے وہ اس کو برن کرتا لیتا ہوا اور اس کے لئے بات ہو رہی تھی کہ تقریباً یہ جو پندرہ گھنٹے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے یہ بہت مفید ہوتا ہے تو ایون اللہ کی رسول کی ہمیں سنت کو بھی اگر فالو کرنا شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے کہ ہم اس کو ریلیجیسٹی فالو کر رہے ہیں اجور سواب کے لئے اس لیے نہیں کہ میں سمارٹ ہونا چاہتے ہیں کچھ لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس کے اندر جو بینیفٹس ہوں گے وہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ کہ یہ جو ہیلتھ کے پوائنٹ اسے بھی ایک اچھی چیز ہوگی کہ ہر دیکھیں نا ویک صحیح رسپلیٹ ہویا ہے وہ منڈے ہیں اور ایک تھرزرے ہیں تو وہ دنمیان کے اندر جو دن ہوں گے وہ آپ کی باڈی نومل روٹین میں چل رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو فاسٹنگ کرنی پاہ رہی ہے وہ آپ کو تو روزے بھی اس نے بہت رکھے بہت روزے رکھے اس نے وزکاة دن اور زکاة جو ہے نا وہ بھی اس نے خوب صدقہ خیال دیئے پیسے بانٹے لوگوں کے اندر اور اس طرح عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کے نا یہ ملٹیپل عامال جو ہے نا یہ ایک بندے کے اندر نہیں جمع ہوتا ہے بلکہ کچھ لوگوں کے نمازوں کے طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزے کے طرف رجحان ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کا تیسری چیز کے طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے بانٹنے اور مال کو تقسیم کرنے میں بڑے وہ کوئک ہوتے ہو جی مسجد فلانے مسجد کے اندر ہم نے اتنا یہ کروا دیا یا یہ فلانا جو سکول ہے اس کے اندر ہم نے یہ چیزیں چیارٹی کے اندر دے دیں لازمی کوری جائے ہماری اس کے اوپر کہ ہم نے دیکھو اتنا نیکی کا کام کی ہم نے اس کے اندر فلانے چیارٹی آرگنیزیشن ہے تو اس کے اندر ہم نے یہ چیز ڈونیٹ کر دیا ہم نے اتنی صلائی مشینیں دے دیں جو ٹپیکل کونسپٹ آتا ہے غربت والا کہ ہم غریبوں کو ایڈریس کر رہے ہیں ہم بے لباس تھے بچا رہے ہیں تو ہم نے دیکھیں اتنے لوگوں کے ہم نے اتنی چیزیں تقسیم کرا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا میری امت کا جو مفلس ہوگا وہ شخص ہوگا جو قیامت والے دن آئے گا بہت نمازے لے کے بہت روزے لے کے اور بہت زیادہ زکاة لے کے وہ آئے گا اس نے بہت بڑے بڑے جانا وہ چیریٹیز کی ہوں گی اس نے کوئی انجیو سیٹ اپ کی ہوگی کوئی فلانا کام کیا ہوگا اور یہ ایک ٹپیکل تھوٹ ہوتی ہے کہ جو لوگ بہت ایک لیول اچیف کر لیتے ہیں ان کی ذاتی اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے یہ نہیں کہ ہم سنگل ڈول بنا رہے ہیں کہ سب کو ہم اس کے اندر قرب کر رہے ہیں لیکن ادر وائز آپ یہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ چیریٹی کا کام یا فلانتروفی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت امیر لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے انہوں نے کور کرنا ہوتا ہے انہوں نے اپنے گناہوں کو یا اپنے اس کو تو وہ ایک فلانتروفی کا نا ایک اپنے کہہ سکتے ہیں پروفائل میں ایک ٹائگ لگا کر رکھا ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فلانتروفیج اب مثال کے طب ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہوا تھا یہ دو تین سال پہلے اور وہ ایک بندہ تھا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ذہن میں ہے کی نہیں جیفری ایپسٹن نام تھا اس کا بل یا نیر ہے بندہ ہے یہ ہے وہ ہے اور اس نے اگر کیا تو ہمیں تو خبر یہاں پہ پاکستان میں ہم لوگوں کو تو خبر تب جا کی ہوئی تھی کہ جب کوئی اس کو پکڑا گیا اس کو بہت بڑا سیکس افنڈے رہی ہے اور اس کو اوپر کیسز ہوئے اور اس نے سورسائٹ کھا لیا تھا سب میں اور جب سورسائٹ کھا لیا تو اس کے جو پارٹنر تھی اس کے ساتھ گلین میکسبل نام تھا اس کا تو اس کی تب پکچرز آئیں تھی وہ عمران خان کے ساتھ بھی اور یہ جو انٹی عمران خان جو پارٹیز ہیں تو وہ شو کر رہے تھے کہ دیکھیں جی اس کا تو عمران خان سے بھی تعلق تھا جیفری کا اور جو میکسبل کا یہ دونوں کیا تھے ارے ویسے مشہور ہیں فلانتروفیس تھے یہ اور یہ سٹوڈنٹس کو نا ان کے کیریئر کے اندے بڑی ہیلپ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اصل میں وہ سیکس ٹرافیکنگ سارے ہو رہی تھی تو اس کا ایک کور جب تھا وہ یہ تھا کہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے بڑا بو کرتے ہیں بہت فلانتروفی کرتے ہیں کیریئر کے ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور ان کو بوسٹ کرتے ہیں تو ایک تو ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے گناہ کے ساتھ وہ دنیا کو ایک دھوکہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اور کیٹیگری وہ بھی ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے گناہ تو بہت کی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے نفس کو بھی مطمئن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے دل کو بھی مطمئن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کے سامنے نہیں دکھاوہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دل میں گناہ کا اتنا بوجھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کچھ نے کوئی شوق کرنا چاہ رہے ہیں چاہے ان کو مولی صاحب میں دھکہ دے دی ہو یہ حدیث سنا کے کہ جو دنیا کے اندر مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل بنا دے گا یہ بتائے بغیر کہ وہ جو دنیا میں مسجد بنانی ہے وہ کسی کے لوٹ مار کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے وہ حرام کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا ہو کہ ہر سال آپ دس دس لوگوں کو بیس بیس لوگوں کو سپانسر کر کے اب آج کروائے جا رہے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ ہاں وہ جو دیسے جو میں نے اتنی کیوئی ہے نا تو وہ ہوگا اسلام جو ہے نا وہ اپنے فل کمپلیٹ اس کے اندر آئے گا پیکچھ کے اندر آئے گا اور اس کے اندر سب چیزیں دیکھی جائیں گے کوئی بھی حدیث آئیسولیشن کے اندر چلنے والی نہیں ہے یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیں کہ جس طرح کیا کہتے ہیں اسے کریسٹین میڈلیویل ٹائمز کے اندر ہوتا رہا تھا کہ کریسٹینٹی کے اندر ایک بہت عجیب پانسپٹ یہ بعد میں آیا تھا انٹریڈیوز ہوا تھا وہ کیا تھا آپ نے بڑے سے بڑا گناہ کر لیا نا آپ نے چرچ میں جا کے نا ایک فادر کے آگے کنفیس کرنا ہے وہ کفیشنل چیمبرز بھنای ہوتے تھے آپ نے فادر کے آگے جا کے کنفیس کرنا ہے اپنے گناہ کو اور وہ آپ کو ایک طرح سے آپ لٹریلی کہہ سیتے ہیں کہ فتوے بکرے ہوتے تھے معافی نامے بکرے ہوتے تھے آپ نے معافی نامہ اپنا خرید لیا آپ نے یہ یہ زیانتیاں کر لی وہ کر لی اور اس کے بعد آپ نے وہ خرید دیا معافی نامہ ہم نے کرنی ہے توبہ اللہ کے ساتھ اور اللہ تعالی نے اس کو کنڈیشن کیا حقوق اللہ اللہ تعالی بہت سخیئے معاف کرنے کے لئے بہت سخیئے ہیں اللہ تعالی گوگل معاف کرنے کے لئے اب میں سالہ سال نمازیں نہیں پڑی تھی لیکن واقعی اگر آپ سچی توبہ کر لیں تو اللہ تعالی بخش دیں گا اگر آپ نے کسی کا حق مارا تو یہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ جا کے لوٹ مار کریں جس طرح آج ہی کی خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک سکول کراچی کی سکول یہ نہیں کی حد ہوئی ہے کہ کراچی کے سکول میں جا کے ڈکیٹوں نے جا کے لوٹ مار کیا ستائیس کے قریب موبائل چوری کر لیے اور جو بھی کیش غرہ ملا بچے اور جو سٹوڈنٹس اور ٹیچرز ہیں وہ دیکھیں کتنے اس میں رہ رہے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ستائیس موبائل تو آپ نے چوری کر لیے اور بعد میں کہہ دیں کہ یہ تین کو ہم نے فیس بھی لا کر دیا یہ نہیں ہوتا اس طرح نہیں یہ والا ڈراما نہیں چلتا یہ والا ڈراما نہیں چلنے والا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ نے انڈو کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے جا کے معافی مانگنی ہے اس سے جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی آپ نے جا کے میکشو کرنا ہے اور بھی یہ معافی والی معافی نہیں ہوگی جو یہ کہ ہائی پروفائل قتل ہو گیا اور خبروں میں آ گیا ہے کہ جی وہ دیت لے لی گئی تھی اور وہ دنہوں نے کالی آئی گن پوائنٹ والا نہیں معاملہ چلے گا انہوں نے معاف اگر کیا تو آپ کی بخشش ہونی گئے لیکن اگر ان کی بدعا چل رہی ہے اس کے ساتھ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوٹا ہوا مار اور سمگلنگ کر لیں ڈرگز کی اور پوری نوجوان نسل کو اور لوگوں کو ستیان آس کھا کے رکھ دیں اور جس طرح یہ آئیس کی جو ڈرگ ہے وہ کتنی زیادہ پینٹریٹ ہو گئی ہے مائک سوائیٹی میں اور آپ یہ سمجھیں کہ نہیں نہیں اس کے ساتھ میں نے گیتی اس کو میں سپانسر کر رہا ہوں ہنڈر پرسنڈ سپانسرشپ ہو رہی ہے بھئی میرا تو ہر مہینے کا اس کے اندر دس لاکھی سپانسرشپ ہو رہی ہے یہ ڈراما نہیں چاہ سکتا یہ ڈراما نہیں چاہ سکتا تو بہرحال یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو یہ تین بڑے بڑے عمال لے کے آئے گا جن کے اگینس کتنی گیارنٹی والی عدیسیں موجود ہیں ابھی میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جارا لیکن کتنی بڑے بڑی گیارنٹی والی عدیسیں موجود ہیں ان کے بارے میں لیکن اب سچویشن کیا ہوتی ہے قیامت والے دن جب حساب کتاب کے ازارت لگتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو عمال نمہ یہ بڑے بڑے لے کے آئے نا اس کے ساتھ کچھ اور پیکیج بھی تھا اس کے ساتھ وہ کیا تھا وَيَاتِ قَدْ شَتَمَ حَازَ اس نے کسی اور کو گالی دی تھی توہین کی تھی انسلٹ کی تھی ابیوز کیا تھا اس کو اس کی عزت جو عمال کی تھی یہ سب باتیں آگئے وہ بھی آیا لیکن ساتھ کیا ہے یَاتِ قَدْ شَتَمَ حَازَ اس کے ساتھ ساتھ وہ گالیوں کا پیکیج بھی لے کے آیا اس نے لوگوں کو زلیل کیا لوگوں کے سامنے اس نے لوگوں کے ساتھ بہت انسلٹ کیا بتمیزی کی دل دکھایا لوگوں کا یہ سب چیزیں جو عمال نمہ اس ابیوز کے ورڈ کے اندر فال کر جاتی ہیں وَقَزَفَ حَازَ اور اس نے کسی کے اوپر تحمد لگائی اس نے کسی کے اوپر الزام لگایا سلینڈر کیا اسے سلینڈرنگ جو ہے نا وہ اس سنس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کے کردار کے اوپر برا الزام لگانا ہوتا ہے اور سلینڈر جو ہے وہ ایک جھوٹے الزام جو کسی اور چیز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہو گیا یعنی کہ ایک ہے زلیل سیکس آفینس کے اوپر آپ نے کر دیا اور ایک یہ بھی ہو گیا کہ یہ اس نے فلانی چیز چوری کی اس نے اتنی کرپشن کر لی اس کے اوپر اس نے اس کو یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اس نے فلانی چیز کی کوئی بھی الزام لگا دیا اس نے دوسرے کے اوپر وَأَقَلَ مَالَ حَاظَا اور دوسروں کا مال بھی اس نے ہڑپ کیا ہوا ہے یہ سب کچھ لے کے آرہے ساتھ وہ اپنے بڑے بڑے عمال نیکیاں ضرور ہیں چائنٹس کی فارم کے اندر لیکن ساتھ یہ پیکج بھی سلطہ آرہا اس کے ساتھ لوگوں کا مال بھی ہڑپ کیا یا اس نے اس کے عمال میں اور کیاکل چیز شامل ہے وَأَقَلَ مَا حَاظَا اور اس نے کسی کا خون بھا دیا کسی کو قتل کروا دیا اور کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کر دی تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا اب وہ بیشک آکر صدقہ خرات کرتا رہے وہ وہاں جا کے جب تک وہ اس کا قصاص نہیں ہوگا تب تک بات نہیں مکمل ہوتی وَأَقَلَ مَا حَاظَا اور اپنے غرور اور تکبر اور طاقت کے اندر آ کے اس نے کسی کو مارا تکلیف دی اسے کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے اس کی حیثیت ہی کیا ہے جو میرا کچھ کر سکے تکبر اور اس کے اندر جا کے ہمارے ہاں تو سوسائٹی کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیملی کے اندر کوئی بندہ کسی عودے کے اوپر آ جائے کوئی پولیس کے کسی عودے پہ پہنچ جائے کوئی آرمی کے کسی عودے پہ پہنچ جائے کوئی جو ڈی ایم جی گروپ کے کسی اچھے سٹرانگ پوزیشن کے اندر آ جائے تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ زیادتی بدلہ تکلیف اور تکبر کرنا اور یہ چیز ہیں وہ اس کا ایک سورس بن جاتا ہے وہ وہ اس کا سٹینڈرڈ سورس بن جاتا ہے زیادتی ظلم کرنے کا یہ سارا کچھ جب بندہ لے کے آئے گا قیامت والے دن تو ٹھیک ہے اب اللہ تعالی نے تو ہر انگل سے اس کو ایویلیوئٹ اور جج کرنا ہے تو اللہ تعالی کیا کریں گے اس دن ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا اس کا اب اس کا حساب کتاب شروع ہوگا بیلنس آؤٹ ہونا ہے جس کی اس نے زیادتی کی تھی کسی طرح سے تو اب اس کو ملنا چاہیے نا اسے دنیا میں تو وہ سب کچھ کر کر گزر گیا اس کا تو کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکا اب کیا ہوگا اب کیا اس کو یہ کہا جائے کہ ہاں جی اب قیامت والے دن آپ اس کو ضلیل کر لیں وہ کیا زلالت ہوگی وہ علی وہ کیا چیز ہوگی کہ ہاں سب کے سامنے کر دیا قیامت والے دن تو بلکہ ہر کوئی دوسری کی معافیہ مانگ رہا ہوگا ہم سب ایک دوسرے سے اس وقت جانا معافیہ مانگ رہے ہوں گے یا بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے تو اس وقت تو ہر کوئی اگری کرے گا ہر کوئی اگری کرے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے رکھا میں نے اتنے ہر سے آپ کی فلانی چیز کو میں نے جان کے تنگ کرنے کے لیے یا آپ کو زریل کرنے کے لیے چھوٹا الزام لگا لیے آپ کے اوپر وہ سب چیزیں جو ہے نا مقامت والے دن کیا حیثیت ہوگی ان چیزوں کی کیا حیثیت ہوگی کسی نے کسی طاقت ورنے کسی کمزور کو پریشان کرنے کے لیے تنگ کرنے کے لیے جس طرح مثال کے طور پر ایک ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بچارے انہوں کا گھر ایک سائٹ کی اوپر ہے جہاں پہ اب یہ بڑے بڑے جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں جس طرح یہ ڈی ایچ اے ہو گیا اور جس طرح یہ بیریہ ٹاؤن ہو گیا اور یہ کل برگ آگئے یہ سب آگئے اب ان کا مقابلہ ایک عام بندہ کیا کر سکتا ہے یہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے تھوڑی تھی بڑی زمینوں کے اوپر سوسائٹیز ہو جاتی ہیں اس کے پیچھے بہت سیٹ سٹوریز ہوتی ہیں کس طرح لوگوں کو پرشان کر کے ٹارچر کر کے ان کو ڈراد ہم کہا کے بھئی تمہیں تمہاری ساری زمین ہڑپ ہو جائے گی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا یہ اگری کرنا تو کرو چھوٹے کیسز کر کے ان بچاروں کو زمین پوری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اور وہ ان کو کسی طرح سے بچ جان چھڑانے ہی پڑتی ہے کیا یہ تو میرے اوپر کیسز ہو جائیں گے پھر میرے اوپر یہ ہو جائے گا وہ کتنا پڑا ظلم ہے یہ کتنا پڑا ظلم ہے اب قیامت والے دن کوئی کہے ہاں وہ جو میں نے آپ کے سات ملے پہ قبضہ کیا تھا نا تو وہ میں آپ کو واپس کرتا ہوں آگے بیچنا کس کے آگے فارم ہاؤزز والوں کے آگے بیچنا ہوگا ان چیزوں کو یا بڑے بڑے لوگوں کے آگے کیفٹ کرنے ہوں گے وہ سات ملے تو بچارے غریب کے لئے کیا چیز ہوتی ہوگی وہ غریب کے لئے تو اس کا سب کچھ ہی ہوگا جس نے کتنی میند سے حرال کی کمائی سے وہ سات ملے جمع کیوں گے تو اب قیامت والے دن پہ کیا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے یہ پوری ظلم اور زیادتی اور تقبر کے ساتھ اور عدے کے اوپر بیٹھ کے یہ کام کرنے شروع کر دی گئے تو ان کے ساتھ اب کیا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْتَ هَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ پھر اس کو نیکیاں جو ہے نا اس کی اب ان نیکیوں کی باری آگی وَحَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ نیکیاں جو ہیں نا وہ اب ملنا شروع ہوں گی تبدیل ہونا شروع ہوں جائیں گے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے سے کہ ہم نے جب کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے تو کرنسی ہوتی ہے ایک چیز وہ کرنسی کیا ہے جس کے بنیاد کے اوپر نا ہم بائنگ اور سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں ایون کو بارٹر ٹریڈ بھی کرنا ہوتا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ میرا یہ والا فون ہے آپ یہ لے لیں مصرف ہونا مجھے وہ فلانا آئی فون دے دیں تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوگی کہ ٹھیک ہے اس کی مارکٹ ویلیو یہ ہے اس کی مارکٹ ویلیو یہ ہے دیفرنٹس اماؤنٹ جو ہے نا یا چلو اس کو بھی کنسیشن کر کے لیکن اتنی اماؤنٹ آپ مجھے ایکسیس میں دے ہیں لگ سے تو کرنسی ایک ہوتی ہے جو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے نا اس چیز کو قیامت والے دن یہ جو گولڈ ہے یہ کوئی کرنسی نہیں ہے قیامت والے دن ڈالرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو پاکستان بھوکا پیسہ ہوئے ڈالرز کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہوگی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی کرپٹو کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی قسم کا گولڈ ایسٹ کوئی آپ کے پاس آئل ایسٹس ہوگئے کوئی ریزروز ہوگئے جو بھی ایک ملک کے پاس ہو سکتے ہیں بڑے سے بڑے یا ایک انڈیویجول کے پاس جو چیزیں ہو سکتی ہیں کاؤنٹبل ایسٹس کے اندر ان میں سے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوگی اس دن ایلن مسک کے بارے میں آیا تھا نا خبر آئی تھی ابھی دو دن پہلے کہ جس نے 200 بلین ڈالرز کا لاؤس ہوا جیسے جیسے نے کہ اس کے ایسٹس اس کے نیٹ ورڈ وہ 200 بلین ڈالرز کا نقصان ہوا جیسے پیچھلے سال کے اندر جو ٹیسلا اور جو باقی اس کے جو کمپنیز کی پرفارمنس رہی ہے خیر یہ ویسے بھی بہت بڑی کیا کہتے ہیں کہ بہت فکشنل ویلیوز ہوتی ہیں یہ ایکچول نہیں ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 200 بلین ڈالرز پڑے ہوئے تھے اس کے پاس اور وہ ایک دم سے غائب ہوئے مارکٹ ایویویشن اور کیا کیا چیز ان چل رہی ہوتی ہے وہ تو ان کی کوئی وحیثیت نہیں ہوگی قیامت والے دن قیامت والے دن کسی سٹاک کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کوئی پلوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس دن ہر ایک کوئی کس چیز کے لالے پڑے ہوں گے میرے پاس تو نکیہ ہی نہیں ہے میرے پاس تو نکیہ ہی نہیں ہے گناہوں کا امبار اتنا لگا ہوئے میرے ساتھ کسی طرح سے یہ گناہ جو ہے نا یہ میرے سے دور ہو جائے چھٹ جائیں یہ گناہ مجھ سے کسی طرح سے دور ہو مجھے نماز کے شروع میں ہم دعا پڑھتے ہیں ہوگی یا اللہ کسی طرح سے اس کو بہت دور کر دیں مجھ سے اور نیکیاں عمال یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں کسی خاتے میں نہیں ہیں اللہ کسی طرح سے اس کو ملٹیپلائے کر دیں مجھے کہاں سے مل سکتی ہیں یہ چیزیں کون دینا چاہے گا مجھے تو قیامت والے دن یہ عمال کرنسیا بنی ہوں گے تو اس کے جو حسنات ہوں گے نا وہ ڈیوائٹ کیے جائیں گے فلانے شخص کو تم نے زلیل کیا تھا گالی دی تھی اس کی اگینس تمہاری اتنی نمازوں کا جو عجر تھا نا وہ اس کو بانڈ دیا گیا فلانے شخص کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا کہ تم نے اس کو ضرب لگائی تھی مارا تھا اسے تکلیف دی تھی اس کو انسلٹ کیا تھا اس کو تھریش کیا تھا یہ اس کے اتنی نیکیاں تمہاری کاٹ کے نا روزوں میں سے اس میں سے دے دی جائیں گے تم نے اس فلانے فیملی ممبر کو قتل کروا دیا تھا اس بندے کے ساتھ تم نے یہ ذاتی کی تھی تمہاری اتنے زکاة کا ڈھیر ظاہر بات ہے ہر گناہ اور اس کا ایمپیکٹ کے مطابق جو ہے نا وہ اس کا ڈیوائیڈ ہو جگا حق دار جو ہوں گے نا یعنی جس کو ضلیل کیا گیا تھا وہ کیا گئے گا اتنی نیکیاں مل گئے ہیں وہ خوشی خوشی چلا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا انصاف اور عدل بہت ہے جس کو کہاں پر دنیا کے اندر کسی کو کس نے زرب لگائی تکلیف دی مارا اس کو مار پر ٹوائی اس کی جو مرجی کہہ سکتے ہیں جس طرح مرجی زیادتی ہوگی کوئی بہت چھوٹے سکیل کے اوپر ہو یا بہت بڑے سکیل کے اوپر چیز ہو جائے تو قیامت والے دن اس کو جب وہ اتنے عجر مل جائیں گے تو وہ اس بات پر خوش ہو جائے گا یا اللہ میرے آساتھ آپ نے بہت احسان کر لیا اسی طرح ہی مارا قتل کروا دیا تھا اور اس کے فیملی ممبرز بھی ایفیکٹی ہیں وہ کیلہ تو نہیں آئے گا سارے ایفیکٹیز بھی آئیں گے ساتھ ان سب میں اللہ تعالیٰ اسی طرح کر کے تقسیم کر دیں گے جس کا مال ہڑپ کا لیا تھا کھا لیا تھا دین ہی رہتے اس کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو جائے گا جس کا مال ہڑپ کا لیا ہوگا اس کے ساتھ پھر یہ ہوگا کہ اس کے جو مال کے مطابق جو اللہ تعالیٰ جس کو انصاف سمجھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کاٹ کی وہاں پہ دے دیں گے تمہارا ہی حصہ ہوگیا یہ والا تحمد لگائی تھی دنیا میں اس کو کس قدر زلیل کر دیا تھا اور آج کے ساتھ سے زلالت تو ملٹیپلا ہو جاتی ہے جب آپ سوشل میڈیا کے دور کو امیزن کریں تو وہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اس طرح میلنس کرتے چلے جائیں گے پھر اگلا جو زیادہ ڈینجرس پارٹ ہے وہ حدیث کا اگلا حصے میں کیا ہے جب اس کی حسنات ختم ہو جائیں گے کرنسی چلنی ہے اب کیا ہوگا اب ان لوگوں کے جو گناہ تھے صحیحات تھے ان کے جو ان کی گناہ تھے وہ ان سے بوجھ اتار کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا بوجھ تمہارے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی لیکن اس کے پاس تو اب حسنات دینے کے لئے رہی نہیں اس کی وہ لائیبلیٹی وہ گناہ جو تھا نا اس کا وہ اتار کے تمہارے نام اعمال میں ڈال دیا گیا اس نے کسی کے ساتھ فلانے چیز زیادتی کی تھی وہ تمہارا اس میں ڈال دیا گیا وہ اس کی خطا یہ تھی وہ تمہاری خطا بن گئی یہ اس سے ہٹا دیا گیا اس طرح اللہ تعالی بیلنس کریں گے اور وہ شخص جو انیشلی بہت ایک پوزیٹیو بیلنس شیٹ کے ساتھ آیا ہوگا اس کے بیلنس شیٹ کے اندر اس قدر اماؤنٹس آ رہی ہوں گی نا وہ اب جاتا 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 ڈیبیٹ ڈیبیٹ ہوتا ہوتا نکلتا 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 اور اب اس کا یہ حالت ہو چکی ہوگی اس کی کہ وہ بالکل یا مائنس میں کھڑا ہوگا بالکل مائنس میں کھڑا ہوگا اب جب کنکلوشن ہوگی اس کی تو کنکلوشن کیا ہوگی سمہ توریخہ فی نار اب اس کو آگ میں جھنکوا دیا جائے گا یہ تمہاری پوزیشن ہے لہٰذا کوئی زیادتی نہیں ہے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں تم جاؤ جہنم کی آگ میں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈیفنیشن تھی نا یہاں پہ پوری ہوگی ہے میری امت کا مفلس وہ نہیں ہوگا جو بالکل ہی مالدار نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی ایسٹس ہی نہیں ہے کوئی سٹاک ہی نہیں خرید سکا اور بھئی دنیا والے کون سی گاڑیوں پہ پھیر رہے ہیں تم کس گاڑی کو لے کے پھر چل رہے ہو آج کر اس کے پاس یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ بھئی باقی سب جب باتیں کر رہے ہوتا ہے وہ باتیں کر رہے ہوتا ہے پورڈ کر سکے گا کہ جا کے فیملی کو کوئی لوکل ریسٹورن میں کوئی کھانا کھلا دیں کوئی کبھی آؤٹنگ کے لئے نکل جائیں وہ لو حلال کے اوپر رہتے وہ تو اللہ کے رسول ظلم کہہ رہے ہیں کہ یہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہوگا نہیں نہیں وہ ہوگا کہ جو حالات اور پریشانی اور لائیبیلیٹیز کی وجہ سے وہ الٹا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ورد تھی نا وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے بینک بیلنس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے میری امت کا مفلس وہ ہے جو ایسے عمال لے کے آئے گا اور قیامت والے دن سب کے سامنے جب عدل انصاف شروع ہوگا تو انڈ میں جا کے وہ اس کیفیت میں ہوگا کہ انیشل پوزیشن تو کتنے زبردست تھی اس کی لیکن جب عمال ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہوئے تو وہ جہنم کے لائق ہو گیا تھا وہ جہنم کے لائق ہو گیا تھا تو جب کبھی بھی کوئی گناہ کرتے ہیں کوئی زیادتی کرتے ہیں یا کسی کا حق مارتے ہیں یا کوئی آپ کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ چھوڑو اس کو یہ پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے اس نے تمہارے بھی تو یوں کیا تھے تو بس اس کو یہ ٹھیک ہے یہ اس کا خدر ہے آپ جج نہ بنیں اس چیز کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے حساب دینے اگر آپ کے اوپر کوئی لائیبیلٹی ہے اس لائیبیلٹی کو پورا کریں اگر آپ کے اوپر کوئی لائیبیلٹی بنتی ہے آپ نے اس لائیبیلٹی کو پورا کرنا ہے جس معاملے کے اوپر اللہ جو ہے وہ گوائے جس معاملے کے اوپر اللہ گوائے تو لہٰذا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر تقریباً ہر احکامات کے آگے پیچھے ایک بات اللہ تعالیٰ ضرور کرتے رہتے ہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو مسلسرنا ہر کسی کسی بات کے بعد جا کے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بھی ذکر آتا رہتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ان کے لئے یقیناً توبہ کا بھی ایک راستہ ہے لیکن جب تک توبہ کی شرائط پوری نہیں ہوں گی جس طرح اور شروع میں بات ہوگی ڈیٹیل میں کبھی اور اندھا بات ہوگی لیکن یہ کہ اگر کسی کے ذاتی کیتے ہیں تو اس کو انڈو کرنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ذاتی ماں پہ جاری رکھیں اور دوسری طرف یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رکھیں وہ صرف اپنے آپ ہی کو دھوکہ ہوگا اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس طرح کی پریشانیوں سے بچ کے رہیں دنیا کی بھی سختیاں نہ ہو ہمارے اوپر اور آخرت میں بھی کوئی سختی نہ ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین دعا سکھائی ہے سورہ بکرہ کے اندر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں بہترین چیزیں عطا کرنا اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ہمیں بہترین چیزیں عطا کرنا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچھا لنا سبحانک اللہم عبابی حمدکہ نشدو اللہ الہا الہا انتا نستغفیروکا و نتوبو علیک